کمپنی کے لوگوز عام طور پر کمپنی کے مشن اور ان کی برینڈ ویلیو بتاتے ہیں ہم یہ سارے مشہور برینڈز ہر روز اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں ٹی وی پر روٹس پر کمرشلز میں قابل غور بات یہ ہے کہ ان تمام مشہور لوگوز کے پیچھے کمپنی کے مشن کے علاوہ کچھ خاص خفیہ پیغامات بھی چھپے ہوتے ہیں جن کو بہت کم لوگ جانتے ہیں ہر لائن ہر کرف کے پیچھے ایک خفیہ میسج ہوتا ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو ان مشہور کمپنیوں کے لوگوز کے پیچھے چھپے ایسے رازوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے تو اگر آپ ان لوگوز کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میرے ساتھ آخر تک ضرور رہیے تو کوکاکولا سے شروع کرتے ہیں یقیناً آپ بڑے عرصے سے کوکاکولا پیتے آ رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے آج بھی یہ آپ کی پسندیدہ ڈرنک ہو کوک نے ڈرنک کا فارمولا 1886 میں فائنل کیا تھا اور اس وقت لوگو بنانے کا کام شروع ہوا لوگو کے اندر ایک خاص چھپا ہوا میسج ہے جو کہ دنیا کا سب سے خوشحال ملک کو ریپیزرنٹ کرتا ہے کمپنی کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ انجانے میں وہ ڈنمارک کی مشہوری اپنے لوگو کے ذریعے کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگو ڈنمارک کے فلیک کو ریپیزرنٹ کرتا ہے لیٹر ایل اور او کے درمیان خور سے دیکھیں حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہ صرف کلر برینڈ لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں نائیکی اب نائیکی کے لوگو کے پیچھے ایک انٹرسٹنگ کہانی ہے پہلی بار کمپنی کے مالک نے لوگو کو دیکھ کے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا تھا کیونکہ ان کو یہ لوگو بلکل بسند نہیں آیا تھا اب حیران کن بات یہ ہے کہ جس ٹیم کو لوگو بنانے کا ٹاسک دیا گیا تھا وہ لوگو بنا ہی نہیں پائی تھی اور یہ لوگو ایک فیمل گرافک ڈیزائنر سٹونٹ نے بنایا تھا نائنٹین سیونٹی ون میں اس وقت اس کو صرف 35 ڈالر دیے گئے تھے اس لوگو کو بنانے کے لیے لوگو کو سوش کہا جاتا ہے اور یہ چیک مارک کی طرح دیکھتا ہے مگر اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے اصل میں یہ لوگو ایک آرک کی موومنٹ کو شو کرتا ہے اور موشن اور سپیڈ بتاتا ہے یہ موومنٹ ایک باسکٹ بول شوٹ کی ہے یہ موومنٹ ایک رنر کی ہے یہ موومنٹ ایک دانسر کی ہے یہ موومنٹ ایک سپورٹس مین کی ہے نائکی لفظ ایک گریک میتھولوجیز سے لیا گیا تھا جس کا مطلب جیت ہے تو لوگو سپورٹس مین اور ایتلیٹس کی جیت کو شو کرتا ہے مرسیڈیز مینز چلیے تھوڑی سی گاڑیوں کی بات کرتے ہیں مرسیڈیز پہلی بار روڈ پر 1926 میں دیکھی گئی تھی کمپنی اپنی انیویشنز اور نیو ٹیکنالوجیز سے جانی جاتی ہے جو کہ اس وقت سے گاڑیوں کے نیو ڈیزائنز اور ٹیکنالوجی میں ایک بڑا نام رکھتی ہے اب مرسیڈیز کا لوگو کار انڈسٹری میں سب سے زیادہ پہچانے جانے والا لوگو ہے لوگو میں تین پوائنٹڈ سٹارز اور ایک سرگل ہے یہاں پر تری سٹارز زمین پانی اور آسمان کے درمیان کنیکشن کو ریزنٹ کرتے ہیں یہ کمپنی کے ماضی حال اور مستقبل کو شو کرتی ہیں اصل میں یہ دنیا پر اپنی پروڈکٹس سے راج کرنا چاہتے تھے اور یہی انہوں نے اپنے لوگو میں بتانے کی کوشش کی ہے یہاں پر سرگل پوری دنیا کو شو کرتا ہے اب یہ بات تو مانی پڑی گی کہ مرسیڈیس سب سے زیادہ پاپولر کار برینڈ ہے تو نیچے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ کیا آپ کو مرسیڈیس پسند ہے کی نہیں مجھے تو ہے آڈی اب آڈی بھی ایک مشہور لوگو ہے کیا آپ نے صرف ان کی گاریوں کے علاوہ کبھی ان کے لوگوں پر بھی توجہ دی ہے اب آڈی بھی بہت زیادہ پسند کی جانے والی کار کمپنی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی آڈی 1899 میں وجود میں آئی تھی جرمنی میں آڈی سب سے بڑی کار منفیکسرنگ کمپنی ہے یہاں لوگوں کو غور سے دیکھیں تو یہ چار کنیکٹڈ رنگز جرمنی کی چار سب سے پرانی کار کمپنیز کو ریپرزنٹ کرتی ہیں اب یہ ساری چار کی چار کمپنیز بنیاد ہیں موڈرن آڈی کمپنی کی تو اس لیے لوگوں میں ان تمام کمپنیز کو ریپرزنٹ اور شو کیا گیا ہے اور اب بات کرتے ہیں ایک بہت بڑے برینڈ ایپل کی ہیڈس آف ترو ڈیزائنر جس نے دنیا کی سب سے مشہور کمپنی ایپل کا لوگو بنایا ہے اور ایپل کا لوگو آج تک ایک میسٹری تھا مگر ابھی ریسنٹلی ڈیزائنر نے ایک انٹرویو میں اس لوگوں کے پیچھے جو بھی ساری کہانی بتائی ہے ان کا کہنا تک انہوں نے ایک بڑی ایپل کی بکٹ خریدی اور ہر ایک ایپل کو رکھ کر اس کا سکیچ بنانے کی کوشش کی سیمپل سی ایپل کی تصویر بنانے کے لیے اور ایک سائٹ سے بائٹ لے کر بھی تصویر ڈرو کرنا ان کے ایکسپیرمنٹ کا حصہ تھا اور اتفاق کر ان کو خیال آیا کہ بائٹ ایگزیکٹلی سیم ساؤنڈ کرتا ہے کمپیوٹر کے بائٹ کے ساتھ تو واو انہوں نے اسی کو لوگو بنا دیا میکڈانلڈز سو لیٹس ٹاک آباوٹ میکڈانلڈز اب میکڈانلڈز دنیا کی سب سے پاپلر فاس فوڈ چین ہے اور اس کا لوگو دنیا میں سب سے زیادہ پہچانے جانا والا لوگو ہے ہر کوئی اس ایم کو جانتا ہے پوری دنیا میں مگر کیا آپ کو اس کے ہیڈن سیکرٹس کے بارے میں پتا ہے یہ آرچز اصل میں ڈیزائن کی گئی ہیں جو کہ فیمل چیسٹ کو شو کرتی ہیں دراصل یہ آئیڈیا ایک سائیکولوجسٹ نے دیا تھا جو کہ لوگو بنانے کے پروسس میں شامل تھی سائیکولوجسٹ کا خیال تھا کہ ایسا ہونے سے لوگو کو ایک سبلیمینل میننگ ملے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ میکڈانلڈز ہر سیکنڈ میں پچھتر ہمبرگر سیل کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میکڈانلڈز دنیا کے سب سے بڑے کوئر ڈسٹریبیوٹرز بھی ہیں تو کیسے لگے آپ کو یہ کچھ آسم لوگو اس کے پیچھے کچھ کہانیاں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے ویڈیو کے لائک کا بٹن ہے اس ویڈیو کو جا کے ضرور لائک کیجئے گا آپ میرا چینل پر آ کر اس قسم کی اور بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس میں دنیا خلاہ سمندر جیسی دلچسپ موضوعات پر بہت زیادہ ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں تو ان سب ویڈیوز کو اور میری آنی والی ویڈیوز کو انجوائی کرنے کے لیے میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فائنلی تینکس ور ووچنگ